غم کے ماروں کا آسرہ تم ہو اسلام علیکم دوستو آج برہ ربی الول کا خوبصورت دین ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دین ہے تو آج میں آپ کو لاہور کا سب سے خوبصورت سجایا گیا بزار دکھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں بے سہاروں کا آسرہ تم ہو میں کئی سالوں سے اچھرہ والوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو قریب سے دیکھ رہا تھا جس کا میں بہت دیوانہ تھا مگر موری گیٹ لوہری گیٹ اور بھٹی گیٹ کے رہیشنوں سے کمال ہی کر دیا اپنے بازاروں کو دلن کی طرح سجا دیا آپ سے یا رسول اللہ آپ سے کائنات روشن ہے جگمگاتی لائٹوں اور کم کموں اور ہاتھ کی کی گئی اتنی خوبصورت محنت اور بے بہا پیسہ لگانے کے بعد لہوریوں کے لیے میرے دل میں اور بھی محبت بڑھ گئی چاند تاروں کا آسرہ تم ہو یہ خاصے لوہری گیٹ کی انٹرس تھی اور انٹرس کو اتنا خوبصورت سجایا گیا تھا اور عوام کا رش دیکھ کر یہ مجھے سو فیصد یقین ہو گیا کہ لاہور سے باہر کے بہت سارے لوگ یہاں پہ جمع تھے بلکہ ایک دو لوگوں سے میں نے بات بھی کی تو وہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے دوسرے ازلا سے آئے ہوئے تھے لوگ لبائی کا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے کچھ نے اپنے بچوں کو اپنے کندوں پہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اتنے لیول کا راشتہ کہ آگے جانے کی میری حمد نہیں ہوئی کیونکہ مجھے گبرات سے ہوتی ہے تو میں نے یہی پہ اپنے قدم جمع لیے لنگر کا ہر جگہ پر وسیع انتظام تھا مختلف چیزوں کے سٹال لگے تھے لوگ کھا پی رہے تھے مگر میں باٹی چوک پہنچا اور وہاں سے ہیرے کے تھنڈے عام کھائے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کی رہا لی